اسلام علیکم ناظرین آپ کا مذہبان عبدالعباسی ایف بی نیوز کے ساتھ ناظرین اس حبت اماسہ جو شخصیت موجود ہیں کسی تعرف کے موتاج نہیں انجمن تاجران پاکستان کے ترجمان عرشد عباسی ان سے جانتے ہیں کہ تاجروں کے کیا مسائل ہیں جی ہمیں بتائیں گے عرشد عباسی بسم اللہ الرحمن الرحیم عبدالل صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ یہاں تشریف لائی تاجروں کے مسائل کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ تاجروں کو میشیت میں ریڑ کی ایڈی کہا جاتا ہے پوری دنیا میں تاجروں کا ایک مقام ہوتا ہے اور وہ وہاں کی میشیت میں بڑا ایم رول اور قدار ادا کرتے ہیں لیکن بدکسنی سے پاکستان میں الٹی گنگا بیٹی ہے آج دین تک پاکستان کے اندر کسی بھی حکومت نے ستر بہتر سال ہو گئے ہیں تاجروں کے مسائل کی طرف کسی نے توجہ نہیں دی آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جب پاکستان بنا تو یہ بھی عزاز کی بات ہے کہ جب بابا اے قوم قائد اعظم محمد علی جنانے جو اس وقت نامسائد علات تھے جب ریکویسٹ کی کہ خزانہ خالی ہے تو یہ پاکستان کا ایک تاجر ہی تھا جس نے اس وقت بلینک چیک دیا تھا اور جب بھی پاکستان کے اندر کوئی مشکلات آئی زلزلے ہوئے جو بھی قدرتی افات آئی سلاب آئے تو پاکستان کے یہ تاجر ہی تھے کہ جو اٹھے اور اپنی قوم کے لیے ایک آواز بند کر انہوں نے کام کیا مسائل کے حوالے سے میں آپ سے یہ کہوں گا کہ بہت سارے مسائل میں ہم لوگ گرے ہوئے ہیں کہ اسلام آباد کی میں بات کروں تو یہاں چونکہ ہم درالحکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں یہاں قریب ہی قانون سازی ہوتی ہے لیکن اسلام آباد کے اندر جو اسلام آباد کے پینتالیس ہزار تاجر ہیں ان کے عقوق کے لیے اجمل بلوج صاحب جو ہمارے پریزیڈنٹ ہیں وہ طویل عرصے تھے جد و جوہد کر رہے ہیں تو ایک ریڈ کنٹرول ایکٹ جو بڑا ظالمانہ قانون ہے جس طرح وہ فاتہ میں قانون تھا وہ ایف سی آر کا کالا قانون اسی طرح یہ بھی ایک کالا قانون ہے اور دو ازار ایک میں صداتی آڈیننس کے ذریعے اس وقت جرم شروف صاحب نے یہ تاجروں پہ ٹھونسا تھا اور بعد میں اس کو اسیمبلی سے بھی منظور کرا لیا گیا تو ہوتا یہ ہے کہ ایک بندہ کسی جگہ پہ بیٹھا ہوا ہے اس کو چالیس سال ہو گئے ہیں وہاں کربار کرتے ہوئے لیکن صرف تین مہینے کے شارٹ نوٹوس پر مالک جادار چاہتا ہے تو بزریا عدالت اس کو بدخل کر دیتا ہے یعنی کہ قرائدار کے کوئی اقوق ہی نہیں ہے رینٹ کنٹرول ایکٹ یو آئے اس میں چونکہ جو مالکان ہیں وہ بڑی پاور میں ہیں اور بیروکریسی میں بیٹھے ہوئے ہیں وزیر میں شیر ہیں تو یہ اس قانون کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہیں میگنے مدر